بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج یومِ آشور ہے اور آج کا دن ہم سب مسلمانوں کے لیے اتنا دکھی ہونے کا اور غمغین ہونے کا دن ہے کہ آلِ رسول کے اوپر جو کچھ ہوا شاید آج الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے یہ کام مسلمان کی سوچ ہے اور آج کے دن کا صرف ایک پیغام ہے کہ طاقتور جو طاقت کا اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں طاقت کی بنیاد کے اوپر انسان بدمست ہاتھی تو بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو راج کے دن کا پیغام ہے لیکن آج کے دن کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال کیا گیا ہے آج کے دن کا جو لحاظ ہے اس کو بھی ملہوزے خاطر نہیں رکھا گیا اور اس طرح جو خبر ہے وہ خبر اسلام آباد سے ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے رہنما کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا فواد چوری صاحب نے ٹویٹ کیا ان کے مطابق شہباز گل کو بنی گالا چوک سے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آئے لوگوں نے اغواد کر لیا وہ گاڑی میں جا رہے تھے اس دوران چند لوگ آئے انہوں نے ان کی گاڑی کو روکا جو ان کے اسسسٹنٹ تھے جو ان کے ڈرائیور تھے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے انکار کیا جس کے بعد انہیں ریزسٹ کیا شہباز گل اس گاڑی کے اندر موجود تھے اور ان کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس دوران ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس گاڑی کے اندر موجود تھے میں آپ کو وہ فوٹیج دکھا بھی دیتا ہوں اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں اچھا یہ فوٹیج ہے ان کی گرفتاری کے مناظرگی اس کے بعد ان افراد نے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے یعنی جس لمحے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس لمحے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے آیا ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے یعنی گرفتار کر لیا گیا ہے کس نے گرفتار کیا کوئی پتا نہیں ہے جس کی وجہ سے نامعلوم افراد اور یہ بات تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی گالا چوک کے اندر گرفتاری نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان کے گھر کے اوپر نامعلوم افراد نے ریڈ کیا ہے اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا آج جائیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے مراد سعید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رات کو اس بارے میں ایک خطرنات پلان تھا اور وہ خوفنات پلان کیا ہو سکتا ہے زائری بات ہے عمران خان کی گرفتاری کا ہے ان کے مطابق جو عمران خان کے جان نصار ہیں انہوں نے اس گرفتاری کے پلان کو ناکام بنا دیا ہے ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا ہے ان کے خلاف ایف ای آر کہاں پہ درج ہونی ہے ہوئی نہیں ہے اب اگر پولس پہلے سے کر لے تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے اور ایف ای آر کن دفعات کے تحت ہوگی کیا الزمات ہوں گے وہ بھی تبھی لکھے جانے ہیں یعنی آپ نے گرفتاری پہلے کی اور اس کے بعد یہ سارے کام ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کے لے کے بھی یہ کام کل بھی ہو سکتا تھا لیکن ظاہری بات ہے کسی کی جو انا ہے وہ بہت بڑی ہے اور طاقت آپ کو اس حوالے سے اب میں آپ کو اس سے خبر یہ کروں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تصادم کا ایک نیا کام شروع کر دیا گیا ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی سیاست سرگرمی نہیں کر رہا تحریک انصاف ہو نون لیگ ہو پیپس پارٹی ہو سب یوم آشور کے اندر مصروف ہیں لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے چار لوگ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں لیکن کچھ مزید جو نام ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان میں سے کچھ گرفتاریاں ہوئی عصد عمر کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فواد چولدی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مراد سعید کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فاروق حبیب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فیاضل حسن چوہن کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے علی زیدی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ بنیادی طور پر یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے گی تب اس ایک معاملہ ہے کیا معاملہ اس ایک بہت سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز گل کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے جائیں اور غداری کے جو معاملات ہیں جی انہوں نے اے آر وائکٹو پر ایک بیپر دیا ہے اس بیپر کے اندر جی انہوں نے فوج کے خلاف اکسایا اب انہوں نے کہیں پہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں کیا بات ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق کام کریں تو کیا یہ اکسانے والی بات ہے یہ ہر آفیسر میرے سمید ہم سب کو آئین اور قانون کے مطابق ہی عمل کرنا چاہئے لیکن اب یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ یا تو اسلامت پولس کرے گی یا ایف آئی اے کرے گی اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں خان صاحب نے فوری طور پر جو لیڈرشپ ہے ان کو بنی گالہ طلب کر لیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر چیف آف سٹاف کی گرفتاری عمران خان کی گرفتاری کی بنیاد رکھی گئی ہے اور دو پلینز کے اوپر عمل درامت شروع ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے دو پلینز بڑے سادہ سے ہیں عمران خان کو گرفتار کیا جائے تحریک انصاف کی کمر توڑی جائے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ڈی مورالائز کیا جائے ان کو رہنماؤں کو پیغام دیا جائے اور دوسرے نمبر کیوں پر چل کے علیم خان جہنگیر خان ترین چودری سرور یہ خبر ایک بہت بڑی آپ کو دے رہا ہوں ان سب کو ملا کے تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو توڑ کے ان کو توڑ کے ایک نئی سیاسی قوت میدان میں اتاری جا رہی ہے ناکام ہوگی نہیں چلے گی میں آپ کو یہ بتا رہو پیسے کی بنیاد کو پر نہیں چلے گی اس سارے پلینز کے اندر رکاوٹ ایک شخص ہے اس کا نام عمران خان ہے اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سبق سکھایا جانا مقصود ہے اور جب یہ گرفتاری وہاں سے ہوئی ہے اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے رکو تو معاملہ چونکہ گڑ بڑ کا ہے اور بنی گالا کے اندر کاؤنٹر پلین کی منظوری ہو گئی ہے ایک تو بول نیوز کے مطابق جو انہوں نے اینی شاہدین سے بات کی ہے جب یہ گرفتاری ہو رہی تھی پلس موبائل سامنے کھڑی ہوئی ہے جو عمران خان کی سیکیورٹی کی اوپر ہے تو اس کے بعد جو اینی شاہدین نے فون سے فوٹیجز بنائی ان افراد نے فون سے وہ فوٹیجز ڈیلیٹ کروائیں اب عام طور پر پلس والے تو یہ کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے گرفتار کرنے والے کون ہوگے اس کے بعد اب بنی گالا کے اندر چونکہ عمران خان کی گرفتاری کا مسئلہ ہے تحریک انصاف جب نے تمام لیڈرشپ کو ہائی الیٹ کر دیا ہے کہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور مونس الہی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ بنی گالا کی طرف کوئی مومنٹ ہو رہی ہے تو ہم عمران خان اور بنی گالا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت بنی گالا کی طرف پنجاب پولس بھیج رہے ہیں لوگ کہرے ہیں جی اسلام آباد نے پنجاب پولس کیسے بھیجیں گے وہ تو اسلام آباد کا اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر پولس پہنچ سکتی ہے تو پھر اسلام آباد کے بنی گالا کے اندر کیوں نہیں پہنچ سکتی یہ بڑا بنیادی سوال ہے اس کے بعد جو پنجاب کی وزیر داخلہ ہیں حاشم ڈوگر صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بنی گالا کی جانب جا رہے ہیں اور عمران خان کے سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اب اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وکیلہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کا کہہ دیا گیا ہے شاید آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہ ملے انہوں نے بڑے پلین کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوہ دس محرم کو عمران خان کو گرفتار کرنا تھا وہ نہیں ہو سکے تو اب ان کے چیف آف سٹاف کو گرفتار کر کے پیغام دے دیا گیا ہے وہ بنیاد بنائی گئی ہے اے آر وی کے پروگرام کی اور اے آر وی کو کل سے بند کیا گیا ہے اب ایک اور خبر آپ کو دے دوں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف درست اتر من اللہ صاحب ہیں وہ بارہ جولائی سے پچیس اگس تک چھوٹیوں پر بیرون ملک ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ آج اتر من اللہ صاحب ان کو ریلیف دیں گے تو ان کو ریلیف دینے کا میرے خیال مشکل ہو جائے گا دیکن اب این کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے شہباز گل کے گرفتاری کے بعد بھرپور رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس گرفتاری کے اوپر خاموش رہے تو تحریک انصاف پوری دھر لی جائے گی زمین تنگ کر دی جائے گی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی تمام ذریعی تنظیموں کو ڈوی انصوبوں کی صدا کے اوپر ان کو متحرک ہونے کا حکم دے دیا ہے کہ اس اجلاس کے بعد فوری طور پر خان صاحب کو کال دے سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر چل کے پنجاب حکومت نے چودری پرویز الہی نے پچیس مہی کے واقعے میں شامل تمام افراد کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی پنجاب کے اندر لیگی قیل جس میرانہ سناولہ ہے عطا تارڑ ہے ملک احمد خان ہے دیگر تمام لوگوں کے گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ پنجاب کے اندر یعنی جواب وہاں پہ دیں گے اور مراد سعید نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا بغاوت پر اکسان ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ستائیس فلو میٹر کے اندر محصور کر دیں گے خیبر پختونخواہ حکومت بھی ہماری ہے اور پنجاب حکومت بھی خان صاحب نے بھی اس کو ابڈیکشن کا لفظ استعمال کیا ہے اغواہ کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے کہا کسی جمہوریت کے اندر نہیں ہوتا اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سخت ردعمل دینے جا رہی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلان بنایا ہے غلط دن غلط ٹائم غلط فیصلہ ایک اور بلنڈر ہے جو کسی کی ان میں سے مدد نہیں کرے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ